پنجاب میں خواتین غیر محفوظ لاہور ریپ کیپٹل اسلامباد میں بھی خواتین بے امان آسمان رانی کا قاتل بچ گیا افغانستان میں جشن امریکہ نے کابل میں کیا چھوڑا سپاہ سالار سے کس کی ملاقات اور رمیز راجہ کی تائناتی غلط حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول ڈیڑھ پہ فیلیٹر سستا کر دیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی فیلیٹر ڈیڑھ پہ کی کمی کر دی گئی مٹی اور لائٹ ڈیزل بھی سستا ہو گیا ہے قیمتوں کا اطلاق یکم ستمبر سے ہو گیا حکومت کو بلاخر عوام پر رحم آ گیا پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا پیٹرول ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستا ہونے کے بعد ایک سو اٹھارہ روپے تیس پیسے فی لیٹر کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل بھی ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا جس کے بعد اس کی نئے قیمت ایک سو پندرہ روپے تین پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گیا مٹی کا تیل ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر کم ہونے کے بعد چھاسی روپے اسی پیسے فی لیٹر میں فروت ہوگا دوسری طرف لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی کی گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت چھراسی روپے ستتر پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاع کیا کم ستمبر سے ہوگا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا حکومتی اعلان نوام نے کیا ملے جلد عبد عمل کا اظہار کوئی ایک روپے پچاس پیسے کی کمی پر عوام کو دہائیاں دیتا ہے نظر آیا تو کسی نے مشورے بھی خوب دیئے دس روپے اضافے کے بعد ایک روپے پچاس پیسے کی کمی پر شہر شہر عوام کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں دیٹر روپے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ڈیٹر روپے نہ ہونے کے برابر ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ پیٹرول جب بڑھاتے ہیں تو دس بیس روپے اکٹھا بڑھا دیتے ہیں کام کیا تو صرف ڈیٹر روپے کیا ڈیٹر روپے کیا بڑھاتے جب بیس روپے بڑھاتے دس روپے بڑھاتے پند روپے بڑھاتے جب کم کرنے کم از کم پچاس روپے تو کم کریں پیٹرول ڈیٹر روپے میرا خیال ہے اس میں تو وہ تو فقیر بھی نہیں لیتا ہے آپ کو پتا ہے روپے ڈیٹر روپے یہ تو بھیگی دے رہے ہیں نا ڈیٹر روپے یہ لے جی ہم نے آپ پہ ترس کھا لیا ہے یہ تو میرے تو ورشی بات ایک روپے یا دیت تو کم تو ہوا پیٹرول ڈیٹر روپے سستہ ہوا ہے تو یہ تو بالکل نجاز ہے ایک سو بیس روپے ریت چل رہے تو ڈیٹر روپے نہیں سستہ ہونا چاہیتا ہے ڈیٹر روپے آج کل کے دور میں کیا چیز ہے تو بیسیکلی یہ کوئی خاص ریلیف نہیں ہے حکومت کو چاہیتا ہے کم از کم ایک دس بارہ روپے پندر روپے تو کم کرے کہ ایک عام آدمی کا ایک ڈیٹر روپے سے فرق اس کو اتنا فیل نہیں ہوگا جتنا ایک دس بارہ روپے کر یہ تو کچھ بھی کم نہیں ہوا آٹا دیکھو چینی دیکھو اور پیٹرول دیکھو کیا ریٹ ہے بڑھاتے ہیں پندرہ روپے اور کرتے ہیں ڈیٹر روپے پھر ایک مینے کے بعد پھر وہی پندرہ روپے بڑھا دیں گے پانچ روپے دس روپے بڑھا کر روپے ایک ڈیٹر روپے کیا اوقات ہے وہ زیادہ لینے ہم سے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی تو اگرانے ایل پی جی مہنگی کر دی ایل پی جی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گھریلو سیلنڈر دو ہزار ساٹھ روپے اور کمرشل سیلنڈر سات ہزار 926 روپے کا ہو گیا نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پیٹرولیا مسنوات میں کمی تو ایل پی جی ہو گئی مہنگی ایل پی جی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی ایک سو ستہ روپے سے بڑھا کر ایک سو پچھتہ روپے فی کلو ہو گئی گھریلو سیلنڈر دو ہزار ساٹھ روپے اور کمرشل سیلنڈر سات ہزار 926 روپے کا ہو گیا نوٹیفیکیشن میں گیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام ایل پی جی کے گھریلو سیلنڈر کی نئی قیمت دو ہزار ساٹھ روپے پندرہ پیسے مقرر کر دی گئی اوگرہ کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گا افغانستان میں نئی حکومت کی عراقین کے ممکنہ نام سامنے آگئے ہیں طالبان کی سپریم کانسل کا اہم جلاس افغانستان میں عبوری حکومت کا بقیدہ اعلان آئندہ دو روز میں متوقع ہے حکومتی عراقین کے ممکنہ نام سامنے آگئے ہیں حکومتی عرقان کی ممکنہ ذمہ داریاں سامنے آگئیں ملہ برادر کو رئیس شورا کی ذمہ داری ملہ امیر خان متقی کو وضایت خارجہ کا کلمدان دینے کا فیصلہ کر لیا گیا طالبان کے ترجمہان زبی اللہ مجاہد نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر تفسیر سوپر پاور کا غرور خاک میں مل گیا بیس سال بعد شکست کھا کر امریکہ گھر لوٹ گیا طالبان ایک بار پھر فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہو گئے کامیابی پر طالبان سجدے میں گر گئے کابل سمیت پورے ملک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی گلیوں اور سڑکوں پر جشن کا سما کابل کی فضا فائدنگ سے گونج اٹھی طالبان کے فوجی کافلوں نے شہر شہر مارچ کیا افغانستان کے صوبے پنج شیر میں طالبان اور مزہمتی فورس کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے طالبان کی پنج شیر پیش قدمی جاری ہے اہم ترین علاقے کوتل آپ خورند اور دعاپ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے مزہمتی فورس نے حملے ناکام بنانے کا دعاوہ کیا ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے پاکستان میں امریکی فوجیوں کی موجودی کی تصدیق کر دی کابینہ ایجولاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں فواد چودری نے کہا کہ نیٹوں کے دس ہزار تین سو دو لوگ پاکستان آئے تھے ایک سو پچپن امریکی بھی پاکستان 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 بہنچتے جس میں سے بیالیس اب یہاں موجود ہیں تو جلد چلے جائیں گے افغان شوادری نے کہا کہ افغانستان میں حکومت سازی افغان عوام کا حق ہے افغان عوام کو ہر ممکن ریلیف دیں گے امید ہے کہ ان کے دکھ کم ہوں گے دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن وستحقام کا سورج تلو ہو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جی ایچ کیو میں جومنی کے وزیر خارجہ سے ملاقات باہمی دلچسپی افغانستان سمیت علاقہ اس سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفین نے ملاقات کی ملاقات میں جنرل کمر جاوید باجوا نے سی پیک کو نقصان پہنچانے والوں کے مقروع ارادے ناکام بنانے کے عظم کا اظہار کیا آرمی چیف سے دو اہم ملاقاتیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ڈی ایس ایو میں جومنی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی باہمی تلچسپی افغانستان سمیت علاقہ اس سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے جبکہ جرمن وزیر خارجہ نے علاقہ اعمل کے لیے پاکستان کی جاری کاوشوں کو سراہا دوسری طرف آرمی چیف نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی ملاقات میں جنرل کمر جاوید باجوا نے سی پیک کو نقصان پہنچانے والوں کے مکروح ارادے ناکام بنانے کے عظم کا اظہار کیا آئیس پی آر کے مطابق چینی سفیر نونگ روم نے یقین دہانی کر آئی کہ چین پاکستان کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر تعاونت جاری رکھے گا چینی سفیر نے خطے میں امن وستحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ملاقات کے دوران باہمی دلجزبی اور افغانستان کی صورتحال علاقائی سیکرٹی امور پر بھی دبادلے خیال کیا گیا